جو میری عدالت ہی چھو رہا آئے گا تو پیر انہوں بننانگا بازی حالی میری آتھیں چھو اے ہو چی چال چلنگا کی اسلام علیکم حسدے رو بسدے رو جیندے رو میں تارک ساندھی تے تو سی ویک رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس اچھ بڑی بہترین فلم لیا کے تو آڑی فلمات تیچ حاضر ہو رہیاں یہ واقعی بڑی بہترین فلم ہے ایزا میوزک بڑا شاندار ہے ایزی کہانی بڑی شاندار ہے اور اس فلم دانائیں واردات ادھاکار صدیر سلطان رائی سنگیتہ شاید نیلو سبیہ خانم منور ضریف نیمو ادھاکار دلچیت مرزا فلم ساز دلچیت مرزا اینو لکھائے زکی بیئے نے کہ ایزا میوزک دیتا ہے سبدر حسین نے چار جون انیس سو چھے تر بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بلیک انڈ وائیڈ پنجابی فلم واردات اور میں تو انہوں دستا جا ہوا کہ ایک فلم یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے اس فلم نو دلجیت پکچرز نے ریلیز کیتا ہے اس فلم دین اندر ادھاکار نیلو نے ڈبل رول کیتا ہے دوہ کردارہ ادھاکار نیلو نے بڑا ہی شندار کام کیتا ہے اور سلطہ رہی نے بتور بلن جتنا ادھا کام سی بڑا ہی شندار کیتا ہے صدیر دانا اس فلم میں چھیدہ پیلوان ہوں دے ادھا ماتا رول سبیہ خانم نے کیتا ہے تو ادھا پیانڈ صفیہ ہوں دیئے ادھا جڑا دوست ہوں دے جیرو منعظریف اور ادھا پیانڈ بھی صفیہ ہوں دیئے نیمو اے تسی صفیہ یاد رکھنا آگے میں تو انجا کے دستان کا کہ صفیہ جڑا نہ آئے ایک کیوں اہمیت رکھ دائے اور جڑا سلطان رہی ہیں دے ادھا نام جگہ ہوں دے جگہ پیلوان ہوں دے اور صدیر جڑا ہوں دے اور لاکھ اچھے شیدے پیلوان دے نام پہ مشہور ہوں دے بہت سارے لوگوں دے یہ مدد امداد کر دے اور بہت سارے گریبوں دے کام آدھا ہے شاید نے اس فلم دے اندر شاید تاکر ادا کیتا ہے جڑا کے ایک غریب تالب علم ہوں دے اور اپنیاں کتاباں بیچ رہے ہوں دے اور شیدہ پیلوان جاندے اور انہوں میں نہ کر دے کہ وہ تعلیمہ اصل کرے کتاباں نہ بیچے تے شاید کہندہ کہ میں نوں قرائے دی ضرورتیں جس مکان جس مہرے دا میں وہ دا قرائے دینے صدیر جڑا اپنا مکان ہوں دے انہوں قرائے دے دینے دے کہندہ تو قرائے اس وقت ادا کریں جدو تو وکیل جہ بڑا آدمی بن جائے گا اچھا صفیہ جڑی ہوں دی یہ سنگیتہ تے شاید آپ اس دوسرے نال پیار کردیں اس سنگی اندر اٹھ گانیں اور اٹھ دے اٹھ شاندار گانیں اور جڑے سب تو مشہور گانہ ہوئے کوئی کر کے بہانہ سانو مل ماہی بے آگئی ہیں راتان چاندنیاں اور اس سنگی اندر جڑی نمو ہوں دی او دا نامی صفیہ ہوں دے اور صفیہ جڑی ہوں دی یہ او جیرے منوزری دی پیانہ ہوں دی اور جیرہ جڑا ہوں دے او شیدے پیلوان تا دوست ہوں دے اچھا صفیہ جڑی ہوں دی او اسے اسلم نامی بندے نو پیار کردیں جس دا کریکٹر اداکار اسلم پرویز نے ادا کی دے سنگیتہ جڑی کے شیدے پیلوان دی پیانہ ہوں دی او دیکھ انہوں اس بندے نو خط لکھ دی اور خط لکھ کے جڑا صاحب کتاب ہوں دے انہوں نے اپنے خط دے ذریعے دست دی نیلو نے اسلم دے اندر ڈھبا رول کیتا ہے اور بڑا ہی شاندار کام کیتا ہے وہ توائف ہوں دی اور توائف دے رولیج بڑی اچھی انہوں نے اردو بولی ہے اور پنجابی فلم دے اندر ایک پورا پوزیشن اردو دا رکھا گیا ہے اور بکیدہ بڑی اچھی اردو اس نے بولی ہے اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور لکھنوی لہجج جڑی اردو بول دی ہے بڑا ہی زبرداستے اور شیدے پلوان دے نال انہوں محبت ہو جاندی ہے شیدے پلوان دے کوٹھے جاندہ ہے گانا ہوندہ ہے اور واپس دے دو آندہ ہے تو ماں پتہ چال جاندہ ہے ماں جڑی ہوندی ہے اور شیدے پلوان مار دی ہے اور انہوں اپنی قسم دے دی ہے کہ تو ایندہ کوٹھے تے نہیں جائیں گا نیلو دا نام غزل بائی ہوندہ ہے جڑا جڑی ہوندے زیر کھا کے مر جاندی ہے اور غزل جڑی ہوندی ہے نیلو اے اس نیلو دی پین ہوندی ہے اور تمنہ جڑی ہوندی ہے تمنہ نے بھائی دا کردار د دا کی جو بچپن انہا ہوا کر کے لے آن دی ہے اور جو دبیا کے آن دی ہے کہ صدیل ہوں دیکھ کے بڑا پریشان ہو جاند ہے خیر وقت گزر دا ہے اور اس دورانے ہوں دا کہ جو سنگیتہ وے صفیہ ہو دی شادی تیہ ہو جاندی ہے اور چونکہ شاہد دنال پیار کر دی ہے شاہد اران ہوں دا ہے یار کہ ایک ہی ہو گیا ہے صفیہ رات دے اندیرے سارا زیور چکے آ جاندی ہے ایسین بڑا ہی زبرداستی اور ایسین دے اندر شاہد نے بڑی اچھی ایکٹنگ دا ہم ظاہرہ کیتے ہیں صفیہ جوڑی ہوں دی ہے شاہد نے کہا دی ہے کہ اسی دو نص جانے ہیں میں سارا زیور لے کے آ گئی ہیں لیکن وہ انہوں بیزت کر دا ہے کہ میں تیرے کاردہ نمک کھا دیا ہے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنگا پھر جوڑی نیلو پاپی ہوں دی ہے وہ سن لے دی ہے اور شاہد نو شاباز دین دی ہے اور زیور تے صفیہ نو لے کے چلی جان دی ہے جو دو کمرے زیور رکھ دی ہے صدیر آ جان دے اور ادھے کوئی پوچھتا ہے کہ زیور کتھوں آئے اے زیور تے ماں دے کو سن ماں آ جان دی اور ماں کے کہن دی ہے کہ اے زیور میں انہوں خود بیتے سن اور شیدہ پلوان چلا جان دے اور شیدہ پلوان تو بعد ماں دا شکریہ دا کر دی ہے کہ توں ساڑی عزت رکھ لیتی ہے صفیہ نمو ہون دی ہے وہ اسلم پرویز جیڑا کے اسلم ہون دے وہ دے بچے دی ماں بڑھنا لے ہون دی ہے وہ دے کوئی جان دی ہے کہ انہوں زلیل کرتے کر دے انہوں دستا ہے کہ تیرے جیڑے خات میں تنہوں بلیک میل کرنا گا میں تنہوں کدھر دانی چھوڑا گا اس وقت جگہ پلوان اتھے موجود ہون دے جگہ پلوان اس تو پہلے نمو دی عزت لڑ چکے ہون دے اور جیڑے خات ہون دے انہوں وہ چپ کر کے اپنے جب پا لیند ہے صفیہ دا نکاہ ہو جاند ہے اور جدو دا نکاہ ہو جاند ہے پنچ مینے بعد رخصیدی تا ٹیم ہون دے اور انہوں اسلم پرویز جیڑا ہون دے وہ نمو نو بلیک میل کر دے صفیہ دی پابی نیلو ہون دی ہے وہ اپنا کنگن دے کے وہ دے کوئی خات لے لین دی ہے اور جیڑا اسلم ہون دے اور جوے جا کے خیدے پلوان دے گے وہ کنگن آر دے ہیں شیدہ پلوان احران رہن دا ہے کہ ایک کنگن تے میں اپنی بیوی نو دیتا ہے وہ واپس آ کے اپنی بیوی نو بیزت کر دے ہیں شیدے دی جیڑی ماں دی ہے دوجہ کنگن نے آ کے اس دے والے کار دیں دی ہے تے جیڑی نیلو ہون دی ہے وہ آپ اسی گلان کر رہے ہون دے ہیں وہ دی میں نت اللہ کار رہن دی جیڑے باقی جیڑا خات لنو میرے والے کار دے شیدہ آ جان دے ہیں اور آ کے اسلم نو قتل کر دیں دے ہیں اور نیلو نو چھوڑیاں مار دیں دے ہیں لیکن وہ دی ماں جڑی ہو دی اور نیلو نو خون دے کے بچا لیں دیے لو آ کے اپنے خامن تے اپنے خاندان تے عزت بچانا دے وہ کہن دیے ہیں کہ واقعی ہو دی اسلم دے نال قل تلقات سن اس طرح دالہ جیڑا ہون دی ہے شیدے نو بری کر دیں دیے لیکن پورا معاشرہ جیڑا ہون دے ہیں پورا علاقہ شیدے تے لان تان کر دے ہیں اور صفیہ دی شادی دا دن تے آ جان دے ہیں اور جڑا جگہ ہون دے ہیں جگہ جا کے جڑا ہون دا می ہون دے ہیں صفیہ دا انہوں ساری گل دا سن دے ہیں ایک ریکٹر اسطر بخاری نے دا کی تے ہیں خیر او دا پیو آ کے علیہاس کشمیری اسطر بخاری دا پیو آن دے ہیں او آ کے شیدے نو بزد کر دے ہیں او کہن دا کہ تو میرے کل معافی منگے گا اور اپنے مونیاتے ڈھولی چکے میرے کار چھوڑ کے آئیں گا صدیر ماں دیکھیں انتے ساری شرطہ مان لیندہ ہے اور ڈھولی اتھے لیا گا جاندہ ہے اتھے جا کے چپکلش ہون دیئے اور چپکلش ہون دیئے اور آپ پس سی چیدے دوسرا لڑ دیں اور اس لائی دے دوڑا جیرہ جسوں کے جگہ نے قتل کی تا دے ہیں او بھی آ جاندہ ہے اور آ کے او سارے دشمنہ نو مل کے قتل کر دیں دیں صدیر جڑا شیدہ پیلوان ہون دے او اپنے پینوی نوی مار دیں دے تو سلطان رہی نوی مار دیں دے بڑی ہزہ برداس فلم ہے اور بڑی اچھی فلم ہے بڑی سٹوری بڑی اچھی ہے گانے بڑے اچھے ہیں اگر تو ان میری معلومات اچھی لگیں میرے چینلوں میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تھی نیکس ویڈیو تک راہ راکھا